ایسا ضرور ہوگا شکیل میں دوستی کی بازی ہار کر محبت کی بازی نہیں جیتنا چاہتا دوست نے ام جانے میں میری طرف ہاتھ پڑھایا اس نے کچھ مانگا تھا میں اسے مایوس کیش کر دیتا پاکستان کی فلم انڈسٹری کا دوسرا نام محمد علی ہے محمد علی ایک اکیڈمی کا درجہ رکھنے والے اداکار تھے جنہیں شینشاہ جذبات کا خطاب دیا گیا سینکڑوں فلموں میں کام کرنے والے محمد علی اردو سنما کے سب سے بڑے سپرسٹار رہے وہ لولی وڈ کا روشن چہرہ تھے انہیں پوری دنیا میں ہونے والے فلمی فیسٹیولز میں لولی وڈ کے نمائندہ کے طور پر بلائے جاتا تھا محمد علی وقت کی سب سے بڑی سیلیبرٹی تھے ان کا گھرانہ پاکستان کے محتبر گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا جہاں پر ہر شعبہ ہائے زندگی کے لوگوں کی محافظ ہوتی اور محمد علی کا مہمان بننا ہر کسی کے لیے اعزاز ہوتا تھا محمد علی باکس آفیس کے کامیاب ترین ہیرو تھے ان پر فلمائے جانے والے لازوال گیت آج بھی روز اول کی طرح مقبول ہیں تمہیں تو ہو محبوب میرے جیسے گیت آج بھی اس سنہری دور کی یاد دلاتے ہیں محمد علی کی فلمیں دیکھتے ہوئے نسلیں جوان ہوئیں وہ یقیناً ایک اہد کا نام تھے انہوں نے زندگی کے تیس سال کیمرو کی چکچون میں گزارے لیکن بالاخر اس ناقابل یقین اور روچ کا اختتام ہوا آج کس وڈیو میں ہم آپ کو محمد علی کے آخری ایام کے بارے میں بتانے والے ہیں چار دہائیوں تک فلمی پردے کی زینت بننے والے لیجنڈری اداکار محمد علی نے نوے کی دہائی میں اچانک فلمی دنیا سے ریٹائرمنٹ لے لی اور خود کو دوسری جانے مصروف کر لیا حالکہ وہ اس دوران مقبولیت کی بلندیوں پر تھے اور ان کی ایک کے بعد ایک فلم ریلیس ہو رہی تھی تہم ان کی جانب سے اٹھائے جانے والے اس اقدام نے فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ان کے مددہوں کو بھی حیران کر دیا کچھ عرصہ بعد جب محمد علی ٹی وی انٹرویو کے لیے نمدار ہوئے تو ان سے اس حوالے سے سوال پوچھا گیا جس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ اب فلم انڈسٹری کا وہ زمانہ نہیں رہا جس میں انہوں نے کام کیا تھا ان کے لیے اس زمانے میں کام کرنا ممکن نہیں تھا لہٰذا اس لیے انہوں نے ادھاکاری تر کر دی محمد علی جہاں ایک باکمال ادھاکار تھے وہیں عالی ظرف انسان تھے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھتے تھے اور ان کی بہتری کے لیے ہر دم کشا رہتے تھے اللہ پاک نے انہیں احساس کرنے والا دل عطا کیا تھا جس کے باعث وہ اپنے معاشرے کے مجبور لاچار اور مستحق طبقے کی فلاہ و بیبود کے لیے ہر ممکن مدد کرتے رہتے تھے مگر انہیں اس حوالے سے تسلی نہیں ہو پا رہی تھی لہٰذا انہوں نے اپنا دائرہ کار وسیع کرنے کے لیے شاہد علی زہدی کے ہمرا 1995 میں علی زیب فانڈیشن کی بنیاد رکھی جس کا بنیادی مقصد تھیلسیمیا کا شکار بچوں کے لیے علاج مالجے کی میاری سہولت فرام کرنا تھا جبکہ زیلی مقاصد میں غریب اور مستحق افراد کی مالی اور طبعی امداد شامل تھی اس فانڈیشن کے تحت تھیلسیمیا کی علاج کے لیے سرگودہ جنگ اکارڈا گجرہ والا اور سائیوال میں ہسپتال بنائے گئے اس فانڈیشن کا ہیڈ آفیس فیصل آباد میں تھا جہاں سے تمام تر معاملات کو دیکھا جاتا تھا وہ پیار ہے جس میں کسی کو پانے یا کسی کو حاصل کرنے کی کوئی تمنہ نہیں ہوتی محمد علی اس فانڈیشن کے معاملات کو تندہی کے ساتھ دیکھتے تھے اور اس معاملے میں نہات سرگرم دکھائی جاتے تھے ان کے اندر موجود جذبہ انسانی انہیں کسی صورت چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں جس سے ان کے لوگوں کو ریلیف ملے اور وہ خوشحال زندگی گزار سکیں محمد علی سخاوت سے بھرپور شخص تھے جو دونوں ہاتھوں سے دینے پر خوشی محسوس کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اس قدر نوازا تھا کہ ان کے پاس کروڑوں روپے کی جہداد تھی یہی نہیں بلکہ اللہ پاک نے انہیں عالمی شہرت بھی عطا کی تھی جو ان سے پہلے شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہو یہ سب کچھ اسی وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں دینے سے پیچھے نہیں اٹھتے تھے اور خدمت انسانی کو اپنا فریضہ سمجھ کر اس راہ میں میند کرتے تھے محمد علی اپنی لحظوال ادکاری کے باعث پاکستان کی باثر شخصیات میں سے ایک تھے جن کی بات کو حکومتی سطح پر نہ صرف سنا جاتا تھا بلکہ اس پر عمل بھی فوری صورت میں کیا جاتا تھا ان کی پراثر شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ جب موسکو میں فلم فیسٹیول ہوا تو محمد علی نے زبا بیگم کے حمرہ اس فیسٹیول میں شرکت کی جس میں انہوں نے 971 کے جنگ میں 93 ہزار جنگی قیدی بنایا جانے والے پاکستانی فوجیوں کے ساتھ اظہاری جگجاتی کے طور پر سیاہ پٹیاں باندھی ہوئی تھی جسے اس وقت خصوصی کوریج دی گئی اور ان کے اس فیل کو تمام بڑے چینلز کی جانب سے دکھایا گیا اس فیسٹیول میں بھارت کی کئی نامور شخصیات بھی موجود تھیں جن میں معروف بھارتی شاعر گلزار کا نام بھی شامل ہے محمد علی نے جب بھی بیرون ملک پاکستان کی نمائندگی کی تو اپنے ملک کی عزت اور بقاہ کو سب سے پہلے رکھا محمد علی کو پاکستانی سیاست میں اہم مقام حاصل تھا محمد علی کے وقت کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مثالی تعلقات تھے محمد علی نے ہر دور کے حکمران کے ساتھ اپنا تعلق بنایا اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہر ممکن طریقے سے اپنی خدمات پیش کی ان کی نواز شریف کے ساتھ گہری دوستی تھی اور وہ گاہے بگاہے ایک ساتھ بھی دکھائی دیتے تھے نواز شریف محمد علی کی اداکاری کے بھی معترف تھے محمد علی کی شاندار فلمی اور سماجی خدمات کے اطراف میں انہیں صوبائی وزیر براہ ثقافت منتخب کیا گیا جسے انہوں نے خوشدیلی سے قبول کرتے ہوئے پورے دلزمی اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا اس وزارت سے محمد علی کو فلم انڈسٹری کا پرانا دھانچہ تبدیل کرنے کا بھی موقع ملا جس کی بنیاد پر انہوں نے کئی ایسے اصلاحات متعارف کروائیں جس نے انڈسٹری کا چہرہ بدل کر رکھ دیا زندگی کے آخری ایام میں محمد علی کو طبی مسائل نے آگے رہا تھا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگے تھی جس کے باعث وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر میں گزارنے لگے مگر جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں یہ انکشاف ہوا کہ انہیں سنگین طبی مسائل لاحق ہیں جس میں دل کے عارضے کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی انہیں گردوں کا عارضہ بھی لاحق ہو گیا تھا جس کے باعث وہ ڈائلسز پر منتقل تھی مگر ان کی صحت تیزی سے خراب ہو رہی تھی اور پھر اس سفر کا اختتام انیس مارچ دوہزار چھے کو لہور میں ہوا جہاں انہیں دل کا شدید دورہ پڑا جو ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوا آپ کے لیے یہ بات کسی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ سعودی حکومت کی جانب سے پاکستانی حکومت کو خط لکھا گیا جس میں محمد علی کو جنت البقی میں دفن کرنے کی اجازت دی گئی لیکن محمد علی کے ورسہ نے وہاں دفنانے سے انکار کر دیا اور محمد علی کو میاں میر قبرستان میں سپردخواہ کیا گیا پاکستان کی شوبیز انڈیسٹری کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہماری دعا ہے کہ لاپاک انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کا ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں ایسا ضرور ہوگا شکیل میں دوستی کی بازی ہار کر محبت کی بازی نہیں جیتنا چاہتا دوست نے ام جانے میں میری طرف ہاتھ پڑھایا اس نے کچھ مانگا تھا میں اسے مایوس کیسے کرتے تھا موسیقی موسیقی